بارہ جلے میں خنن مافیا اتنے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اپنے ورچسپ کو لے کر یوک کی ہتھیا کر دی بارہ جلے کی جلوارہ قصبے میں گردراتری کو بجری خنن کو لے کر اپجے ویباد کے بعد ایک یوک نے دوسری یوک کی کلہاری سے تابر توڑ وار کر ہتھیا کر دی جلوارہ قصبے کی اوڈیا بستی میں پچیس ورشیہ یوک نیرش شرمہ ایک دکان پر بیٹھا تھا زوران وہاں آئے جلوارہ نیواسی راجو زہریہ نے کلہاری سے نیرش کے سر اور گردن پر تابر توڑ حملہ کیا جس سے وہ کمپی روپ سے خائل ہو گیا سوچنا پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر خائل نیرش کو نیجہ اسپتال سے بارہ چکس سالے بھیجوایا جہاں سے کوٹہ ریفر کر دیا گیا جہاں نیجہ اسپتال میں ڈاکٹروں نے اسے مرد خوشید کر دیا شف کو پھر بارہ جلہ اسپتال لاکر پوسٹ مارٹم کروایا گیا پوسٹ مارٹم کے بعد گرامین اور پریجن شف کو لے کر جلوارہ چوکی کے باہر پہنچ گئے ہتھیارے کی گرفتاری اور عویت خنن کے کھیل کو رکھوانے کے لیے وہاں لوگوں نے چم کر پولیس پرشاسن کے خلاف نارے بارسی کی اس واران پولیس وارہ آروپی راجو سہریہ کو مدھے پردیش کے فتیہگر کے جنگلوں سے گرفتار کر لیا لیکن گرامین پھر بھی خنن کرتاؤں کی گرفتاری کی اور عویت خنن پر روک لگانے کی مانگ کرتے رہے موقع پر پہنچے آتھریکت پولیس عدیق شک ویجیس وانکار نے لوگوں کو کاریوائی کا آسی وارشن دیا تب جا کر لوگ شف کو انتیم سنسکار کے لیے لے کر روانہ ہوئے پراب جانکاری کا انصار دونوں پاکشوں میں بجری خنن کے ماملے کو لے کر آپ سے رنجز چل رہی تھی موسیقی